بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس آئی کے سربراہ ڈی جی کون ہوں گے اور تین ناموں کا مسئلہ پھر پہلے نام ایک آ گیا خبر شائع ہو گئی اس کے بعد پھر تند و تیز بیانات بھی آ گئے جن جادو تک چلے گئے جن نات کے معاملات تک چلے گئے اور پوری قوم علج کے رہ گئی اور میرا سوال یہی تھا میں نے مریم نواز سے بھی یہ سوال کیا اور میں ہر ایک سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو ادارہ یا جو ایجنسی ہی خفیہ ہو اس کے معاملات بھی چوک چراہے میں زیرے بحث آ رہے ہیں اس کے معاملات پہ بھی جو ہے وہ پروگرامز ہو رہے ہیں اس کے معاملات پہ بھی جو ہے وہ خبریں چل رہی ہیں اس کے معاملات پہ بھی جلسوں میں گفتگو ہو رہی ہے یار ہے ہی خفیہ اس پہ بھی یہ ہوگا دوسرا ایشو جو بننے جا رہا ہے وہ یہ ہے جو مسلسل ہمارے پروگرامز میں بھی آپ نے دیکھا اور ہمارے ہی ایک سینئر جنرلس جناب رانہ ابرار خالد وہ گئے ہیں یہ انفرمیشن لینے کے لیے جو قانونی طور پہ صرف صافی ہی نہیں بلکہ ہر فرد کو یہ حق ہے پاکستان کے کہ وہ جا کے اپنا یہ حق مانگ سکے کہ جناب رائٹ ٹو انفرمیشن مجھے معلومات چاہیے اور وہ معلومات لینے گئے کہ جناب والا ہم نے یہ سنا کہ جناب یوسف رضا گلانی کے دور میں کچھ چیزیں جناب زرداری کے پاس چلی گئیں پھر ہم نے نواز شریف صاحب پہ بھی الزام لگتے دیکھے پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ ان کے ہر ہر چیز جو ہے وہ سامنے لائیں گے اور کرپشن فری معاشرہ پی ٹی آئی کا سلوگن تھا اور جناب قبلہ علی مرتبت عمران خان کے بیانات پچھلے میں پچھلے ہی نکال نکال کے دیکھے خوش ہوتا ہوں کہ کتنی اچھی گفتگو ہے اور کس قدر الفاظ کا چناؤ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا وہ بچے گا تے سوئے گا نا اس ملک کے اندر کرپشن نہیں ہوگی کرپٹ مافیاس کو نتھ ڈالی جائے گی اور شوگر مافیا ہو یا بلڈ پریشر مافیا ہو اس کو پکڑا جائے گا آٹے کا ایشو نہیں رہے گا چینی کا بہران نہیں رہے گا اور پھر ہم وہاں تک آ گئے کہ خود جو امام تھا ایسی گفتگو کرنے والوں کا جو قائد تھا جو لیڈر تھا تلسماتی کرزماتی لیڈر ورلڈ کپ لے کی آئے نائنٹی ٹو میں تو اس کے بعد انہوں نے کہا گا دیکھو میں ان کی میں کپوں کپ کر دینا تو انہوں وہ ہم منتظر رہ گئے ہم نے خواہش رکھی یقین بنا لیا لوگوں نے ووٹ دے دیئے بلہ لے لے کے پھرتے رہے جتھے روڑا بھی نظر آئے وہ بھی ولیڈر چلانا شروع کر دیتا گیا لو اے جا چھکا اور امپائر کی انگلی وہ پہلی تھی دوسری تھی تیسری تھی انگلیوں کے چکروں میں ہم نے پورے ملک کو جو بانچڑا دی ہے نا وہ بڑی خوفناک ہے آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کے جو الزام ہم نے زرداری گلانی نواز شریف پہ لگتے دیکھیں وہی الزام اب عمران خان پہ ہے اور بڑی خبر یہ ہے کہ وہ جو تھا نا ٹرینڈ بنا کے نشائی نے گڑی بیچ دی وہ ٹرینڈ غلط ثابت ہو گیا گڑی معاملہ بہت چھوٹا معاملہ ہے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ معاملہ اصل ہے کیا اور وزیر آزم ہاؤس میں بھی اب پریشانی ہے اور استراب ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جڑی چیز وزیر آزم نے لی لی بیچ ہی دی لیکن لی لی تھی اب وہ واپس کیسے ہو سکتی ہے اب وہ واپس ہوگی تو تب زیادہ کانی کھل جائے گی اور پھر اس کے اندر لین دین کا معاملہ ہے کہ اتنے پیسے دیے گئے اب جو ہمارے سینئر جنرلس رانہ برار خالد گئے ہیں یہ معلومات لینے ان کے بڑے معصومانہ سے پانچ سوالات ہیں جو ہم پہلے ایک پروگرام میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں مجلہ بڑا ساد کو امین بنائنا اس کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیلی گفتگو ہے کہ وہ جنرلس کہاں گئے کس پلیٹ فارم پہ گئے اور آگے سے جواب کیا کیا ملے اور پھر اس کے بعد معاملہ عدالت میں کیوں کر گیا اور کون لے کے گیا اب ہماری جو باوسوق ذرائع کی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ وزیراعظم صاحب چاہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں واپس ہو جائیں لیکن ایک دفعہ ریکارڈ پہ تو آگیا ہے سارا کچھ کہ وہ کونسی چیز ہے وہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں چیز کر رہی ہے آپ اتنی دیر اپنے بھی ٹیوے لگائیں نا ذرا اپنے دماغ کو ذرا ہشاش بہشاش کریں سوچیں کہ بیرونی دنیا سے بطور وزیراعظم عمران خان نے جو توفے لیے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں گڑیاں ملنا تو عام سی بات ہے حالانکہ ایک سوئی بھی ہو ماتچس کی تیلی بھی ہو مسالہ ہو نہ ہو تیلی بھی ہو وہ بھی ملکی جو خزانہ ہے تو شاخانہ ہے اس میں جمع ہونی چاہیے اور اگر کوئی آئین میں قانون میں کوئی ایسی راہ نکالی گئی ہے کہ کوئی وزیراعظم وہ رکھنا چاہے تو اس کی بھی تو مارکٹ ویلی ہوگی نا کوئی اور اس کا ہی کوئی حصہ ادا کیا جائے گا نا اور اگر حصہ ادا کیا جائے گا رقم ادا کی جائے گی تو وہ کس اکاؤنٹ میں ہونی چاہیے وہ سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ نمبر ون میں ہونی چاہیے ٹائٹل اس کا یہ ہونا چاہیے وہ سرکار ہے اور اس کے اندر ہونی چاہیے لیکن کتنے پیسے جمع ہوئے اس پہ اب لگ گئی ہیں دوڑیں سب کی کہ چیک کرو کنے پیسے جمع ہوئے ہیں اور وہ چیز کیا تھی چھپائی کیوں جا رہی ہے یہ اصل جو کہانی ہے نا جو ڈر خوف ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار انیس بتا دوں بتا ہی جاتا ہوں دو ہزار انیس مادل کی ایک چیز ہے چلو یہ بتا دیتا ہوں اب آپ ذرا اپنے سطح پر ذرا سوچیں اب کون سے ممالک ہیں جو اب چین تو ایسے توفے دیتا نہیں ہے وہ تو میں بھی جاؤں عام سا بندہ یا وہ وزیراعظم بھی جا ہے تو وہ تو کعوانی ہوتا ٹی وہ تو اس کے کارٹن ایک ایک دیتے ہیں توفے کے طور پر اب چین تو وڈی چیزیں کوئی دین تو ریا وہ نہیں دے گا اب باقی ملک کیا ہیں باقی ملک کون سے ہیں آئے کون کون ہیں یہ گئے کہاں کہاں ہیں ان کے دورے سب سے زیادہ کہاں ہوئے ہیں اب ازبکستان یا تاجکستان والے نہیں ان کی بھی طرف سے بھی نہیں ہیں اب آپ پھر ذرا سوچیں کہ وہ توفہ اگر ایسا ملا ہے اور وہ کروڑوں کی مالیت کا ہے اور دو ہزار انیس مادل کا ہے اب مادل سے آپ سمجھ گئے ہیں یہی سوال رانہ برار خالد نے کیا سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی جو چیز ملی ہے وہ بتائی جائے اور اگر وہ گاڑی ہے تو پھر اس کا انجن نمبر چیسی نمبر موڈل وہ سب کچھ بتایا جائے ہمیں ہمیں گڑی بیچ دی گڑی بیچ دی ہو بھی تو پانڈے بھی والے بیچے گا لیکن ایشو یہ ہے ہم نے تو وزیر آدم آس کی گاڑیاں بکتے بھی دیکھی نا بینسے بھی بکتے دیکھی سب کچھ بکتے دیکھا اور خان صاحب کو تو شروع دن سے آپ کو پتہ گاڑیوں کی گاڑی مختلف گاڑیوں چلانے کی عادت ہے پرانی ہو نئی ہو وہ چلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور لیکن وہ اگر دوہزار انیس موڈل کی کوئی چیز ہے اور وہ کتنے کی ہوگی اسی سال اسی سال کا موڈل ہے اور وہ خان صاحب کو ملا توفہ اور ملا وہ بسیکلی جو جس طرح عدالت آلیہ میں یہ فرمایا گیا جج صاحب نے یہ فرمایا جسٹس صاحب نے کہ یہ اہدے کو ملتی ہیں چیزیں یہ پرسنلی کسی کو نہیں مل رہی پرسنلی مل رہی ہے تو لیلو جا کے یہاں ریجسٹر کرا دو گفٹ ملا ہے لیکن اگر بطور وزیر آزم بطور اور صدر مملکت آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو وہ آرکائز میں جائے گی اس کے بارے میں لکھا جائے گا اس کا ریکارڈ مینٹین ہوگا کہ اتنے کی مالیت کی چیز تھی فی زمانہ اور یہ یہ ملی اس طرح سے ملی اور اس نے توفہ دی اور یہ اس کی مالیت تھی اب آگیا دوسرا مرحلہ کہ اگر آپ لے ہی رہے ہیں تو وہ پیسے کس نے ادا کیے آپ نے خود کیے کس بینک سے ہوئے کس اکاؤنٹ سے ہوئے کس برانچ سے ہوئے چیک دیا گیا دیا چیک گیا یہ بھی میں بتا دوں کس چیک نمبر وہ چم نمبر کیا ہے اور وہ کس کا اکاؤنٹ ہے کیا وزیر آزم کا اکاؤنٹ ہے اب اس پہ سوال آ جاتا ہے یہ پٹاری چھوٹی نہیں ہے پٹاری ہے وڈی اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ اب یہ سیزیرین والا معاملہ ہے اب نارمل مسئلہ نہیں ہے اور اسی پہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ اگر یہ معاملہ باہر نکل آیا وڈی جیزیں نکلائیں تو چھوٹی چھوٹی بھی نکلائیں گے اور نکلنی چاہیے اس لیے کہ ہم نام نامی تو لیں جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تاجدار ختم نبوت کا خاتم النبیجین کا اور امام الانبیاء کا خطیب الانبیاء کا نام ان کا لیں چراغہ ان کے نام پہ کریں خطابات ہم ان کا نام لے کے شروع کریں اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی بات کریں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں یہ کہہ کہ ہم خطاب کرتے رہے مسلسل اور اس کے بعد جب اپنے توفے جب اپنی تلاشی جب اپنے معاملات سامنے آئیں تو پسو پیش سے کام لیا جائے یہ اب گلے کی بن گیا ہے ہڈی اور یہ صرف ریکارڈ ہی سامنے نہیں آئے گا بلکہ بہت سارے کپڑے اتریں گے بہت سارے چوگے اتریں گے بہت سارے جب او دستار اتریں گے اور یہ جو ہے نا ہر وقت بس انگو ٹھیک کمائی جاؤ اور تسبیح پھیری جاؤ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ محتسب تسبیح کے دانوں پہ یہ گنتا رہا کس نے پی کس نے نہ پی کس کس کے آگے جام تھا لہٰذا یہ وہ والے محتسب والا معاملہ نہیں ہے اب یہ ایسا ایشو ہے اور اس بارے میں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے سینئر جنرلیس رانا برار خالد ان کے گھر تک لوگ پہنچ گئے دینگی کے بہانے ان کے بیڈ روم تک پہنچ گئے انہیں کہا بھی گیا کہ جناب پیچھے اٹھ جاؤ لیکن اب وہ پیچھے ہٹ بھی جائیں تو معاملہ خود عدالت میں آ گیا ہے معاملہ عدالت کے حوالے سے بھی چونکہ انسان ہی ہے نا عدالتوں کے اندر بھی اور غلطی کسی سے بھی ہومن ایررز تو کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں اور جس طرح کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں جس طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مشرف کے دور میں بھی عدلیہ کے لوگ ہی مشرف دین آلوی اور سامنے بھی پھر ہم نے سیٹ وقار کو بھی دیکھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا لکھا تھا حال کیا ہوا ہم نے دیکھا نا جا جرشد ملک والا حال بھی دیکھا اس لیے یہ بھی اسلام آباد کے اندر گفتگو ہو رہی ہے کہ عدالت آلیہ سے کیا بنے گا اور جو بھی بنے گا خان صاحب تو اڈا وڑا گوش بنے گا اس لیے کہ معاملہ اب کافی دور چلا گیا اب آپ کو سمجھ آگئی ہے دوہزار انیس موڈل ہے مہنگا موڈل ہے کروڑوں والا معاملہ ہے اور پیسے کس اکاؤنٹ سے اگر وزیراعظم ہی صرف لے سکتا ہے تو پھر وزیراعظم کو پیسے جمع کرانے چاہیے نا لیکن وہ پیسے کسی اور نے اگر جمع کرائے ہیں تو اس کا لنک کیا ہے وہ شخصیت کون سی ہے یہ بھی آپ کو آئندہ چل کے بتائیں گے اور پھر اس کے کیا مفادات ہو سکتے ہیں اور جڑی بھی چیز ہے نا وہ خان صاحب کے پاس ہے نہیں ویچ دی ہے چلی آگے گئی ہے اور ایک آت سے بھی دوسرے آت چلی گئی ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں میرا خیال ہے کافی سمجھ آ جانی چاہیے کہ کام ہے وڈا ہیوی ڈیوٹی اور اب پی ٹی آئی کے دن اسی حساب سے ہی ہیں اور جہاں ہم نے آغاز میں انٹرو میں جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ دوسرے تیر بھی جو ہیں اڑتے ہوئے ان کو بھی کیچ کرنے کے چکروں میں ان کو بھی پکڑنے دبوچنے کے چکروں میں ہیں یار یہ آئی ایس آئی کے ڈی جی کا معاملہ اتنے دن ہو گئے ہیں وفاقی وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں جو بدخواہ ہے نا ان کو موں کی کھانی پڑے گی یار نوٹیفکیشن کر دیو کیوں بڑھاتے ہو معاملہ اور وہی بات کہ جو خفیہ ادارے ہیں ان کی باتیں عام ہو رہی ہیں اور وزیر اعظم آفس یا گھر وزیر اعظم ہاؤس ہو جس کی باتیں عام ہونی چاہیے وہ چھپائی جا رہی ہیں کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے آپ کو مزید بھی انفرمیشن دیں گے لیکن آپ ذرا سوچیں کیڑی گڑی ہوئے گی تک کیڑا ہیلیکوپٹر ہوئے گا تک موڈل کی بات اگر آگئی ہے تو کیوں کرائی ہے معاملہ ادھر جا رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے سدھا سدھا نہیں ہے لہٰذا جہاں جہاں معاملہ جائے گا ہم بھی تاکم میں رہیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا اللہ تعالی ہمارا عامی و ناصر ہو اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے جواد فیضی کو اجازت دیجئے اللہ نکمان